امجد اسلام امجد گزشتہ روز ہارٹ اٹیک کے باعث دنیا ایسانی سے کوچھ کر گئے ان کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی امجد اسلام امجد کو سینکھنوں سوگواروں کی موجودگی میں میانی صاحب قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا امجد اسلام کی وفات پر ان کے قریبی دوست اور ساتھی انہیں خوش نصیب اور جنتی کہتے نظر آئے کیونکہ وہ موت سے چند دن پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آئے تھے جہاں انہوں نے بارگاہ رسالت میں کلام بھی پیش کیا روزہ رسول پر امجد اسلام کے کیا جذبات تھے کس طرح ان کی آنکھیں آسووں سے تر دکھائی دیں ان کی وفات پر لٹریڈی فیسٹیول انتظامیہ نے کس طرح بے حصی کا مظاہرہ کیا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں معروف شاہر عدیب اور ڈراما نوی سمجد اسلام جمعے کے روز 78 سال کے عمر میں دل کا دورہ پڑھنے کے سبب انتقال کر گئے تھے ان کے انتقال پر پوری دنیا میں موجود مردہ صدمے سے دو چار دکھائی دئیے پاکستان میں بھی سوک کی فضا قائم رہی سوشل اور مین سٹرین میڈیا پر انہیں یاد کیا جاتا رہا اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی زندگی کے مخلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے امجد اسلام کو سنہر الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے دراجات کی بلندی کے لیے دعا کی امجد اسلام کے اچانک انتقال کی خبر سن کر کسی کو یقین اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے نہ ہی وہ ہسپتال یا گھر میں زیر علاج تھے جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو وہ تو بلکل ٹھیک اور صحت مند تھے البتہ انہیں گھٹنوں کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے انہیں چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا تھا وہ بلکل ٹھیک تھاک تھے اور تمام تر امور بہتر طریقے سے سرانجام دے رہے تھے امجد اسلام نے وفات سے پانس دن پہلے روزہ رسول پر حاضری کی سعادت حاصل کی اور مسجد نبوی میں اپنا کلام بھی پیش کیا مرہوم کی آدگار ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ویڈیو کی کیپشن میں لکھا آخری سفر سے پہلے مدینہ منورہ میں آخری بھرپور اور پرنم حاضری امجد اسلام امجد کی ریاض الجنہ میں ان کی حاضری میں حضوری کا گہرا رنگ تھا اور اپنی نظم لبیک مدینہ منورہ میں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سنا سے سناتے اپنے رب کے حضور ہمیشہ کے لیے چلے گئے اے میرے رب مدینہ منورہ میں میرے آخری مہمان کی مقفرت فرما امجد اسلام ویڈیو میں روزہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے انتہائی جذباتی دکھائی دے رہے ہیں چلنے پھرنے میں مشکل ہونے کی وجہ سے وہ ویلچئر پر موجود ہیں انہوں نے روزہ رسول پر پہنس کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر کے اپنا کلام سناتے ہوئے نظر آئے اس وقت وہاں موجود بشمبول امجد اسلام کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ ان کی آخری حاضری ہوگی پھر وہ دوبارہ نہیں آسکیں گے امجد اسلام کے معاملے میں قسمت اور خوش نصیب ہی دونوں ان کا ساتھ دیکھتی دکھائی دی کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے وہ اپنے جسم کو مکہ اور مدینہ کے پاکیزہ محول سے موتر کرتے نظر آئے اور انہوں نے اگلے جہان کا مسافر بننے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری تھی پھر واپس آنے کے چار دن بعد جمعے والے دن ان کا انتقال ہوا اس لحاظ سے بھی ان کی قسمت پر رشت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کے معیاد جمعے والے دن پوری کی امجد اسلام کا جس دن انتقال ہوا اس دن انہوں نے لاہور میں منعقید لیٹریری فیسٹیول میں شرکت کے لیے جانا تھا جس کے فلیکس اور پوسٹر پورے لاہور میں لگائے گئے تھے اور ان پر امجد اسلام کی تصاویر بھی لگائے گئیں تاکہ لوگ انہیں سننے کے لیے فیسٹیول میں شرکت کر سکیں کیونکہ ان کی وسیعی آرڈینس تھی اور انہیں انگیز کرنے کے لیے امجد اسلام کی لیٹریری فیسٹیول میں شرکت کے پوسٹر لگائے گئے انہوں نے جمعے والے دن عدبی فیسٹیول کا حصہ بننا تھا جس کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی اس حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی لیکن این وقت پر ان کے انتقال کی خبر سامنے آئی امجد اسلام کی ساری زندگی مشاعروں میں شرکت کرتے گزری تاہم وہ اپنی زندگی کے آخری مشاعرے میں شرکت کرنے سے چند گھنٹے پہلے دوسرے جہاں کوچھ کر گئے امجد اسلام امجد چونکہ عدبی فیسٹیول کی شرکہ میں سے ایک تھے اس کے علاوہ وہ عدبی دنیا کا بہتی معتبر اور بڑا نام تھے تو ان کے انتقال پر فیسٹیول میں شریک سینئر شخصیات نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ امجد اسلام کے انتقال پر فیسٹیول کو ملتوی کیا جائے کیونکہ ان کے شہر میں ہوتے ہوئے اس فیسٹیول کو جاری رکھنا مناسب نہیں یہ امجد اسلام کی توہین کے مترادف ہوگا کہ ہم ان کے انتقال پر اس تقریب کو جاری رکھیں دیکھا جائے تو یہ مطالبہ ہر لحاظ سے موضوع ترین تھا امجد اسلام کے فنی قد کارٹ کے بلکل شایان شان تھا لیکن کراچی لٹریری فیسٹیول کے روح روان احمد شاہ نے لاہور میں فیسٹیول کو ملتوی کرنے سے انکار کر دیا جس پر عدبی شخصیات کی جانب سے ناراضی کا اظہار کیا گیا اس حوالے سے بہت سے شائروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جن میں سے ایک فرط عباس شاہ بھی شامل ہیں انہوں نے احمد شاہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کراچی لٹریری فیسٹیول کے روح روان احمد شاہ نے لاہور میں فیسٹیول کو ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تازیتی ریفرنس کی آرڈ میں ہر طرح کا شگل میلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کراچی میں شائر عدیبوں کے جنازوں پر منائے جانے والا لٹریری فیسٹیول لاہور میں امجد اسلام کے جنازے پر انکار پذیر ہوا اردو عدب کی روایت میں ایک اور روایت کا اضافہ احمد شاہ زندہ باد فیسٹیول میں شریک ٹولے پائندہ باد امجد اسلام کے بغیر عدبی فیسٹیول کا انکار تو ہوگا لیکن اس میں وہ پہلی سی رونک اور چمک دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ اس فیسٹیول کو چار چاند لگانے والا اس میلے کو چھوڑ کر جا چکا اب اس میلے میں صرف اس کی یادیں اور باتیں ہوں گی جس سے انہیں تاہیات یاد رکھا جائے گا شائر ڈراما نگار اور نقاط کی حیثیت سے شہرت حاصل کرنے والے امجد اسلام چار اگست انیس سو چوالیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو چونسٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ای اردو کا امتحان پاس کیا اور درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے اگست انیس سو پچھتر میں امجد اسلام امجد کو پنجاب آرچ کانسل کا ڈیپٹی ڈریکٹر مقرر کیا گیا انہوں نے اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کامپلیک سمیت متعادل سرکاری اداروں میں سرکردہ عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما نگار چند سال بابستہ رہنے کے بعد امجد اسلام امجد نے پی ٹی وی کے لیے کئی سیریلز لکھیں جن میں برزخ آکس ساتمہ در فشار ذرا پھر سے کہنا لارس دہلیز آنکھوں میں تیرے سپنے شہر در شہر پھر یوں ہوا سمندر رات وقت اپنے لوگ اور یہیں کہیں شامل ہے امجد اسلام امجد کا شیری مجموعہ برزخ اور جدید عربی نظموں کے تراجم آکس کے نام سے شایع ہوئے افریقی شعارہ کی نظموں کا ترجمہ کالے لوگوں کی روشن نظمے کے نام سے شایع ہوا امجد اسلام امجد کی نظم اور نصر میں چالیس ازائیت کتابیں زیوری تباہ سے آراستہ ہو چکیں جبکہ وہ اپنی عدبی خدمات کے بدلے میں صدارتی تمغائے اس نے کار کر دے گی اور ستارہ امتیاز کے علاوہ پانچ مرتبہ ٹیلیویجن کے بہترین رائٹر سولہ گریجویٹ ایوارڈ اور دیگر متعدد ایوارڈ حاصل کر چکے مٹ کبھی دیدے کبھی میرے ہونے کا پتا یا نبی اللہ یا نبی سبان سبان جزاکم اللہ وعکسن موسیقی 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 موسیقی